موسیقی جناب ٹی وی کی خبروں کے ساتھ آپ کا میزبان نصیر احمد کھوڑا حاضر پیش ہیں آج کی اہم خبریں موسیقی موسیقی اب پیش ہیں خبروں کی تفصیل اسسسٹنٹ کمیشنر ایف ڈی اے بدروان ڈوڈا نے بدروہ کیمپس میں انچارج میس کمیٹی کی طرف سے عید کے موقع پر بدروہ کے آٹھ کارانتین مراکز میں رکھے گئے افراد کے درمیان مٹھائیاں اور پھل فروٹ تقسیم کیے تاکہ عید کے موقع پر ان افراد کو بھی بہترین قسم کے پکوان کے ساتھ ان کی اچھی طرح خاطر توضہ ہو ڈیپٹی کمیشنر ڈوڈا کی ہدایت کے مطابق بھی کارانتین میں رکھے گئے تمام افراد کو بہترین سولیات اور میاری گزہ اور کھانے پینے کی چیزیں فرام کرنے کی ہدایت دی گئی تھی یہ تھی بدروہ سے ہمارے نمائندہ راشد حسین کی رپورٹ ایلی ویجرز بدروہ سے آج یہاں پہ جو ہمارے کارانتین سینٹر جو ایک وبا فیلی ہوئی پوری دنیا کے اندر اور اسی سلسلہ میں یہاں پہ بدروہ کے اندر جو ہمارا یہاں پہ کچن ہے جو ایونورسٹی کیمپس کے اندر تو یہاں سے جو فوڈ جو ہمارا لانچ دینر وغیرہ جو سارا جاتا ہے ہمارے کارانتین سینٹر یہاں پہ ویرجیت ہوتل سرٹنگل کے اندر یاتری نواز یونورسٹی کیمپس اس کے بعد روائل بورڈ اس کے بعد اولڈ ایسٹی ایچ اس کے بعد ہمارا ایچ ایس بوائیز اس کے بعد کومنیٹی ہال اس کے بعد نیو ایسٹی ایچ ڈنڈی تو یہاں سے جو ہمارا فوڈ وغیرہ یہاں سے جو جاتا ہے تو صبح صبح ہم آتے ہیں یہاں پہ ہم تارک صاحب کی قیادت میں جو ہمارے تارک صاحب یہاں پہ ہیں اور ہمارے پیچی کے جتنے بھی ڈیلی وزر ہیں یہاں پہ سارے کام کر رہے ہیں صبح سے شام تک اور سب سے بڑی بات یہ میں کہنا چاہوں گا آج بھی اید کے موقعے پہ بھی جب سارے دنیا کے اندر پورے ملک کے اندر کہیں جگہوں پہ اید کی خوشیاں بنائی جا رہی ہے لیکن ہمارا جو ڈیلی وزر ہے پیچی کا ڈیلی وزر وہ آج بھی اپنی دیش کے لیے اپنے اپنی عوام کے لیے اپنے بھدروا کے لوگوں کے لیے یہاں کے شہریوں کے لیے یہاں کے مزدوروں کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں یہاں کا بھدروا کا نہیں بلکہ پورے جمہو کشمیر کا جو ڈیل چاہے راجوری کا ہو پنچ کا ہو کشمیر کا ہو سامبہ کا ہو کٹھوہ کا ہو جمہو کا ہو اور ہمارے ڈیلی وزروں کو سینٹر کے اندر جو ڈپٹیاں لگائی گئی ہیں وہ شانہ بشانہ پوری طرح بلکہ پھٹ ہو کے اس دیش کے لیے لڑ رہے ہیں جمہو کشمیر کے لیے لڑ رہے ہیں کرونا سے لڑ رہے ہیں یہ جو بھدروا میں جو کورنٹائن ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اس میں اہم رول جو ادا کیا ہے فرنٹ لائن ورکرز نے میس کمیٹی نے تو کیا ہی کیا لیکن فرنٹ لائن ورکرز میں آل ڈپارٹمنٹ جس میں ایڈ دے ٹاپ پی ایچی کے ڈپارٹمنٹ ہیں اس کے بعد آر اینڈ بی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بعد فارس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بعد ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے غرضے کے ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنا رول ادا کیا اور لاشٹ میں میں اپنی آج کی بائٹ کا جو اقتدام کرتا ہوں یہ میسیج دے کر کی ہمارے ملک میں جو مور دن وان لیک ٹیسٹنگ ہوئی اس کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ ان میٹس جو قورنٹائن میں ہیں یہاں سے ایمبیسٹر بن کے جائیں گے اور ان کو ہم نے ٹیچنگز دی ہیں ایویرنس دی ہے یہاں سے جا کے یہ اپنے گاؤں میں جا کے سوشل دسٹینسنگ کی ایڈوکیشن دے دیں گے ماسک کیسے پہنے ہیں ماسک ضروری پہنے ہیں اس کے بعد سینیٹیزر کیسے یوز کرنا ہے ہاتھ کیسے دہنے ہیں تو ایز ایمبیسٹر بن کے یہ جا رہے ہیں یہاں سے جس کی ہمیں بہت خوشی ہے ادھمپور میں دھرمندہ لوگوں نے انتظامیہ پر تنگیت کا نشانہ بناتے ہوئے پینے کے پانی کھراک کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ بائطل کھلاوں کی صحت و صفائی رکھنے پر انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے وادی کشمیر سے آٹھ سو سے آٹھ سو سے زائد افراد نے افیاد جو کہ دھرمندہ ہوئے تھے اس تعلق سے انتظامیہ کے ناکس انتظامات پر احجاج بھی کیا تھا یاد رہے کہ یہ تمام لوگ جمعوں سری نگر قومی اشارہ پر پسیوں کی وجہ سے راستہ باندھ ہونے کے ندیجے میں دھرمندہ ہوئے تھے زلہ انتظامیہ کشتوان نے لارڈون کی وجہ سے بیاروئی رہاست کے مزدوروں کو اپنے اپنے مقامات پر روانہ کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے اس تعلق سے زلہ انتظامیہ کشتوان نے آج سنتالیس افراد پر مشتمل ایک گروپ کو ہندوستان کی ریاست بیہار روانہ کیا ہے اس موقع پر ڈپٹی کمیشتر کشتوان راج اندر سنگھ تارا کے ہمراہ زلہ انتظامیہ کے دیگر افسران بھی موجود تھے اس سے قبل ایک بیچ جس میں انسٹھ افراد شامل تھے چھتیز گھٹ کی ریاست روانہ کیا گیا تھا ڈپٹی کمیشتر رامبن نازم زیہ خان نے میڈیا کو دی گئی بریفنگ میں بتایا کہ پچیس مئی تک زلہ رامبن میں تیس اور نائنٹین کووٹ کے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے اس طرح سے اب زلہ میں کل مریضوں کی تعداد پچھتر ہوئی ہے جس میں ایک مریض روبرو سیت ہوا ہے اور چھتر ابھی بھی زہر علاج ہیں انہوں نے زلہ کو ریڈ زون کے تحت جاری ایڈوائزری پر لوگوں کو عمل درامت کرنے کی تلکین کی ہے رامبن سے یہ تھی ہمارے نمائندہ تاہر مشتاق کی رپورٹ کل رامبن ڈسٹرک میں سب سے لارج سپائک ہوئی ہے کووڈ کیسز کی 30 کیسز ہمارے ڈیٹیکٹ ہوئے کل یہ سارے administrative quarantine میں already تھے 30 کیسز کو اگر ہم add کرتے ہیں تو ٹوٹل 75 کیسز آج تک رامبن ڈسٹرک میں آ چکے ہیں ایک recovery ہو چکی ہے تو اس وقت active کیسز ہمارے 74 ہیں ان میں سے کئی جو کیسز پوزیٹیو کل آئے ہیں وہ پہلے راؤنڈ آف سیمپلنگ میں نیگٹیو آئے تھے حالانکہ ان کے ساتھ جو کچھ ساتھی تھے ان کے وہ پوزیٹیو آئے تو اس لئے ان کو quarantine سینٹر سے ہم نے نہیں نکالا تھا اور ان کی آٹھ دس دن کے بعد سیمپل پھر اٹھایا جاتا ہے اس پر ایسو پی تو سیکنڈ سیمپل میں یہ لوگ پوزیٹیو آگے ہیں جنمنلی میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں لوگوں سے کہ کئی پریشر ہمارے کو کیا جا رہا ہے کہ quarantine سینٹر میں نیگٹیو آ جائے تھا ہے ریزرٹ تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو نکال دیا جائے لیکن ہم ایسو پی فالو کر رہے ہیں اور آپ دیکھی رہے ہیں کہ ایسو پی فالو کرنے کا نتیجہ کل ہمارے سامنے آیا جب تک کلوز کونٹیکٹس کسی بھی پوزیٹیو کیس کے آٹھ دس دن کے بعد سیمپل نہیں ہو کے نیگٹیو آتے ہیں تب تک ہم ان کو quarantine سینٹر سے ریلیس نہیں کر سکتے ہیں تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا ہم نے بھی لوگ کووڈ کیر سینٹرز میں ہیں ان کو ہم ٹیسٹ کرتے رہیں گے اور جہاں جہاں پہ پوزیٹیوز آتے ہیں پھر ان کی کونٹیکٹ ٹریسنگ کی جاتی ہے جو جو لوگ ان کے کلوز کونٹیکٹ ہوتے ہیں ان کو پھر سے سامپل کیا جاتا ہے تو پبلک سے میں یہ اپیل کروں گا کہ ہمارے ساتھ تاؤن بنائے رکھیں ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی کووڈ کیسز ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ میں وہ administrative quarantine میں ہی رہیں اور باقی پبلک کے ساتھ ان کا touch نہ پی ایسی چنگا بلیس کے کراتینہ مرکت میں ایک خاتون کو اپنے گھر میں ہی تپی سولیات فرام کی بتایا جاتا ہے کہ اس خاتون کو علاج مالجا کے لیے پنجاب لیا گیا تھا مگر لاکڈونگ کی وجہ سے اس کو گریلو کرانتین میں رکھا گیا ہے جہاں انتظامیاں نے اسے گھر میں تمام تر ضروری سامان اور کھانے پینے کی چیزیں فرام کی ایس ڈی ایم ڈاکٹر پیتم سنگھ تھاپا اور تاثل دار ارون شرما کی نگرانی میں اس خاتون کو تمام ضروریات کی چیزیں فرام کی گئیں یہ تھی ہمارے نمائندہ ارجن تھاکر کی بلیسہ سے رپورٹ بھیجے جب ٹیسٹ نیگیٹ ہوئے اس کیس میں ہمیں پہلی ڈوڑا سے ہی مجھے لارشنز ملی تھی کہ ایک چیلنجنگ کیس ہے اور ہائی رسک زون سے بھی آئے ان کو دو آسپیکٹس تھے اس کے ایک تو ہمارے ریڈ زون سے گھر نہیں بھیجنا تھا ہوم کورنٹائن کسی بھی حالت میں نہیں کر سکتے تھے ہم اور دوسرا چیلنج یہ تھا کہ ملٹیپل فیکچرز تھے اس کے ویسٹ میں تھے کمر میں تھے ریل کیہڈی انوالو تھی اس کو یہاں گندوں میں کیسے فیسٹیٹ کریں اس کا بڑا چیلنجنگ تھا میں ان کو رات سے ساڑے بارہ بجے سے ٹریپ کیا تھا اس فیملی کو سوہ اچھے بجے یہاں پہنچے تھے یہاں چنگا میں لائے یہاں ڈاکٹر ندین ہے بہت اچھے ڈاکٹر ہے انہوں نے پوش بیک بیٹ کا بھی ارینمنٹ کروایا گندوں ہاسپٹیل سے لائے ہم نے امبولنس میں یہاں اس کو پوش بیک بیٹ کی ضرورت تھی اچھی کیر ہوئی یہاں پہ جو ڈائٹ کی ساب سے جو ڈیکمنڈی ڈائٹ تھی ڈاکٹر کے ساب سے وہ میرے نوڈل آفی سر بھی یہاں کے بھی بہت کیئر فول ہے لیڈی تھی تو اس کو بھی ہم نے ڈوڑا شیفٹ کیا راستے میں ہی اس کی ڈیلیوری پھر واپس آئے یہاں اس کی ڈیو کے تھی اس کے کھانے پینے کا ریمنٹ جو اس کے زچے کی ساب سے جو ڈیکوائرمنٹ تھی وہ پروائیڈ کی بھی کامرہ بھی سپیشل دیا تھا ایسے بہت سے چیلنجز والے کیسز آئے ہمارے پاس ایک برن کے سامارے پاس وہاں پہ کے بھی بیلڈنگ میں رکھا گیا اس کو ویلچئر پروائیڈ کی گئی ہاسپٹل کے نزدیک رکھا گیا ہے اور ڈاکٹرز لوگ بھی رات دن محنت کرتے ہیں ایسے کیسز کو بار بار دیکھتے ہیں جو بھی دوائی وغیرہ جو بھی ڈریسنگ وغیرہ یا کچھ بھی ضرورت کے مطابقوں کو وقت وقت پر مہیا کرایا جاتا ہے ہسپٹل میں لائے ہم کو اور یہاں پہ ہمارے لیا ہمارے بندوبست کیا ہمارے پیشنٹ کا بندوبست کیا اور پھر یہ کرونا جو یہ ملہب ٹائم ہے یہاں پہ ہم نے گجا سے وہاں پہ ٹیسٹ دیا ہم نے اور اس کے بعد ٹیسٹ آیا اور ٹیسٹ آنے کے باوجود بھی ہمارے تحصیل دار سا موقع پہ یہاں پہ آئے اور ہمارا پھر بھی وہ ریجمنٹ کیا ایمولینس دی اور خود ہمارے پیشنٹ کو اٹھا کے ابھی ایمولینس میں رکھا اور ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور یہ ہیلتھ ڈپارمنٹ جو ہے انہوں نے جو ڈوٹا میں ہمارا سینٹر ہے انہوں نے ہماری کوئی کیر نہیں کی ادھر نہ جاتے جاتے اور نہ آتے آتے ہمیں ملہب کافی اچھی کیر کی اور ہمارے تحصیل دار نے صاحب نے خاص کر کے اور اپنے ایجنم صاحب نے بھی گندوں میں جب اب ٹیسٹ دینے کے لیے گئے اور ایجنم صاحب نے بھی پوچھا ہم کو کیا کہاں سے آئے کیا کیسے پیشنٹ کے سائے اتنا تک بھی پوچھا اور کافی حوصلہ آیا اور تحصیل دار صاحب نے ہمارا کافی ساتھ دے کر یعنی کہ خود ہاتھ لگا کے ہمارے پیشنٹ کو جو ہے ایمولینس میں بٹھایا اور ابھی روانہ کریں گھر کے لیے ہم آج تین دن ہو گئے صاحب ہمیں کیا پرولم تھی آپ نے ہمیں لڑکی مکاں اوپر گر گئی تھی جس کو چوٹ لگ گئی تھی اور اس کا کمر جو ہے فیکچر ہو گئے تھا یہاں پر کیسے کیئے آپ کی ہوتے ہیں انہوں نے بہت اچھی کیئے خاص کر کے ہمارے تحصیل دار صاحب نے جو ہے ہماری بہت مدد کی اور کافی مدد کی جنہوں نے کی مطلب خود پیشنٹ کو اٹھایا اور خود رجمیٹ یہاں پہ کیا اور یہاں پہ بہت اچھی کچھ کی انہوں نے آج یہاں ہم چنگا ہسپیٹل پہ آئے اور یہاں پہ ایک لیڈی تھی جو کی پنجاب جسے لیا گیا تھا کچھ دنوں پہلے اس کی کمر میں ایک فیکچر تھا اور فیکچر ہونے کے بعد لوگ ڈاؤن کے دوران وہ پنجاب میں فند گئے اور اس کے بعد جب وہ واپس لوٹے تو انہیں کارنٹین میں رہنا تھا کیونکہ وہ لیڈی جو تھی ریڈ زون سے آئی ہوئی تھی اور اس کی کمر میں بہت بڑا فیکچر ہونے کی وجہ سے یہاں کے انویسٹیشن نے بہت اچھا کلم دھایا اور اس کو یہاں کے ہسپیٹل جو نزدیکی ہسپیٹل ہمارا چنگا وہاں پہ اسے ایڈمیٹ کروایا اور چار دن کے بعد جب ان کی ریپورٹ ٹیسٹ پہنچ نیگٹیو آئی اس کے بعد انہیں گھر دیج دیا گیا ایک بہت بڑی مثال یہاں کے انویسٹیشن نے دی ان کی کیر کی ان کو یہاں پر اس آئی سیو بیڈ کی بھی سی بدھاو جس پر وہ آرام سے بیٹھ سکے اور وہ جو لیڈی ہے یہاں کی اچھیر کی رہنے والی ہیں اور اتنی بڑی ٹر ہے ان کے ساتھ یہ درگھٹنا ہونے کے بعد یہاں کی ایڈمیسٹیشن نے جو ان کے ساتھ برطاو کیا وہ بہت ہی اچھا تھا اور ان لوگوں سے جب ہم نے بات دی گئی تو انہیں کہا کہ تیسلال صاحب نے خاص کر کے اس میں ہمارا بہت اچھا ساتھ دیا اور اسی طرح ساتھ دیتے لیے امیل اندروال و سابق وزیر گلام محمد سلوڑی نے بھانجوہ اور مغل میدان میں پیش آئے آگ کے حادثات میں رائشی مکان خاکستر ہونے پر سخت دکھ کا اظہار کیا ہے جبکہ بھانجوہ کے علاوہ کچھال میں بھی آگ کی واردات میں مکان خاکستر ہونے پر متاثرین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا گیا ان کا مطالبہ ہے کہ مغل میدان بھانجوہ کچھال اور اندروال کے بعض مقامات پر فائر سلوڑی کی سولیات باہم رکھنے کی مانگ بھی کی گئی ہے اور ساتھ میں متاثرین کے حق میں ماؤزے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے کل عیدر فطر کے بعد دو اریاز میں ڈیفرنٹ واقعات ہوئے آگ کے ایک تو بہنڈوہ جو بہنجوہ علاقہ ہے وہاں پہ محمد اشرب کا مکان جل کے عراق ہو گیا اور اس کے علاوہ یہ مغل میدان جو بلاک ہے جو سب ڈیویجن چھاتروں میں پڑتا ہے تاثیر کشتوار کا ایک علاقہ ہے کچھال ایریا وہاں ہرمولا میں امتیاز احمد خان کا مکان رات کو جل کے راک ہو گیا اور فائر برگیٹ جو ہے وہ تین گھنٹہ کے بعد پہنچی تب تک مکان جو ہے خاک بن کے رہ گیا تھا اور وہاں جانے بڑی مشکلی سے بچی بچوں کی اور اس امتیاز احمد کی مگر میں نے بار بار سرکار کو یہ کہا تھا کہ کم سے کم چھاتروں مغل میدان اور کیشوان بلاک میں جو مغل میدان مرکز پڑتا ہے تینوں بلاکوں کا یہاں پہ فائر برگیٹ سرویج دی جائے اور اس کے علاوہ منجوہ میں ایک دیا جائے اور خاص کر کے علاقہ بریسہ جو ہے کارہ میں ایک فائر برگیٹ سرویج بیجی جائے آپ کو معلوم ہے کہ بٹیاز کا بازار جل گیا کاہرہ میں بازار جل گیا بہت نقصان ہوئے بونجوہ میں نقصان ہوا آج یہاں کچھال مغل میدان ایریا اور چھاتروں میں بھی بہت بار نقصان ہوا کیشوان میں نقصان ہوا لہذا میری بہت بانہ گزارشیل جی صاحب سے کہ وہ فوری طور پہ ان تینوں جگہ کے لیے آہ فائر برگیٹ سرویج چالو کہیں جبکہ میں نے اس سمبلی میں بھی بتایا تھا اور اس کے بعد بار بار یہاں سے ایج ڈی آر ایف سے آہ کیسز آہ فائر بھی موک کی تھی ابھی تک اس کا کچھ نہیں ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا ایک تو ان کو مکمل دس دس لاکھ روپیہ جو ہے ان کو ریلیف دیا جائے آہ ایج ڈی آر ایف میں سے اور گزارش ہے میری ڈی سی صاحب سے کہ وہ فوری طور پہ جو ان کے پاس پیسہ یہ ایج ڈی آر ایف کا پیسہ ہے اس میں سے فوری طور پہ ان کے راشن چھے چھے مینے کا اور باقی کچن اور باقی سامان دیا جائے کیونکہ ان کے ساتھ کچھ نہیں بچا ہے اس لئے میری مودمانہ گزارش ہے ایک تو ریلیف دیا جائے راشن دیا جائے اور ان کے تمام جو اخراجات ہیں انہوں پورا کیا جائے اور کام سے کام یہ دس دس لاکھ جو ہے یہ ایڈمنسٹیٹیو کارنٹین کے لیے جمعہ کشمیر سے باہر سے آنے والے افراد کے لیے کئی زمروں کے تحت آنے والے افراد کو نرمی بھرتنے کی ہدایت دی گئی جن میں حاملہ خواتین دودھ پینے والے بچوں کی مائیں ڈائیلیسیز اور کینسر کے مریض شامل ہیں اس طرح سے ایک حکم نامے کے تحت باہر سے آنے والے مسافروں کے لیے بھی کچھ قدرے نرمی بھرتنے کی سفارشات کی گئی ہیں تاکہ کویڈ نائنٹین کی بھی پاسداری ہو زلہ ٹوڑا کی پنچائت مشرقی ملوانہ میں گزشتہ دو ماہ سے سرکاری راشن گاٹوں پر کو مشکلات کا سامنا ہے اس سلسلے میں آل انڈیا سٹوڈنٹس فڈریشن کے رہنمہ سلندر پریہار نے محکمہ خوراک شہری رسادات و عمور سارفین زلہ ڈوڑا سے علاقہ میں جلد سے جلد آٹا و گندم فرام کرنے پر زور دیا پریہار نے مزید کہا کہ کویڈ نائنٹین کی وبا کے دوران لاکڈاؤن سے لوگ مزید مشکلات کا شکار ہوئے آٹا نہیں ملایا پہ پہنچائت ملوانہ چپرکانٹا اور دام سے یہاں پے سٹور پہ ہمیں مارچ اپریل سے کوئی آٹا نہیں ملایا 3 مینہ ہو گئے ہیں کوئی آٹا نہیں ملایا دور دور سے لوگ آئے ہیں ان کو کوئی آٹا نہیں ملایا بہت دور سے آئے ہیں تو ڈیلر سے پوچھتے ہیں ہمارے ہمارے ہاماتھだ گواری آتا ہے اور یہ وقت باشی بھی انکوشاہ اپریلوں سے نہیں ملا ہے تو ہم نے ڈیلر سے بات کی ڈیلر صاحب نے رہلایا ہے کہ مارچ اپریل سے ہمیں پیچھے سے یہ آٹا نہیں ملا ہے۔ تیسرے مینہ چر رہا ہے پیچھے سے بہر رہے ہیں دیدر صاحب کی کوئی آٹا نہیں آیا ہے تمہاری دی صاحب سے گزارش ہے کہ ان کے سٹیٹ ایکشن کیا جائے کہ آٹا کیوں نہیں مل رہا ہے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا یہ خبرنامہ اپنے اقتام کو پہنچتا ہے دیجئے اپنے میزبان نیسر احمد خوڑا کو اجازت پھر ملیں گے آدھا